کمامی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور بوری جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو فرسٹ افل ہم لوگ بات کرتے ہیں مٹھی مٹھی کے بارے میں تو مٹھی مٹھی کے چینل کو بنے ہوئے ایک سال پورا ہو گیا انہوں نے ایک سال پہلے گیارہ جون دو ہزار بیس کو یہ چینل بنایا تھا اور ابھی تک انہوں نے آلماس تین لاکھ سبسکرائبرز بھی پورے کر لیا ہے اسی اچیومنٹ کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا ایک سال پہلے گیارہ جون دو ہزار بیس کو یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اور آج اس مٹھی مٹھی چینل کو بنے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے نئی معلوم تھا آپ لوگوں کی طرف سے اتنا سپورٹ اتنا پیار اتنی محبتیں اتنی چاہتے ہیں ملیں گی اس ایک سال میں ہم نے آلماس تین لاکھ کی فیملی بنائی اور انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ رہی تو فیملی بڑھتی جائے گی اور تین لاکھ پر کچھ داسو کریں گے بی ویڈ می ان کیپ سپورٹنگ ان لیو یو آل تو کانگریجولیشنز ٹو مٹھی مٹھی میں نے بھی اپنا چینل چار جولائی کو بنایا تھا چار جولائی دو ہزار بیس کو تو اگرے میں انہیں کی چار کو ہمارے چینل کو بھی ایک سال پورا ہو جائے گا دیکھتے ہیں تب تک ہمارے چینل پر کتنے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی رہتا ہے جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اگر آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جوکر پلیز کے بارے میں جوکر پلیز پاکستانی گیارہ سال کا بچہ ہے پب جی موبائل سے ریلیٹڈ کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہے اور پاکستان کے ہر اچھی یوٹیوبر کے ساتھ اس نے ون وی ون ٹی ڈی ایم بھی کیا ہوا ہے اور یہ پچیس ہزار سبسکرائبرز پر روائل پاسز کا گیو اوے بھی کریں گے تو ان کی چینل کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا ضرور سے جا کر چیک کرنا اور ان کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا تو چلے بھی نیکس نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سٹار انانیمس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتائیے کہ سٹار انانیمس ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر لیکن ان دنوں وہ ایک ایک دن کا گیپ لے کر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویڈیوز بنا بنا کر تھوڑا سا ڈپریس ہو گئے ہیں اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں کہا اسلام علیکم پبلک تھوڑا سا ڈپریس تھوڑا سا تھکیا ہوں شاید ویڈیوز بنا بنا کر ایسا نہیں ہوتا کہ ہسانے والا انسان لائف میں بھی بس خوش اور ہستا ہی رہتا ہے تو اسی لیے ابھی ہر دوسرے دن ویڈیو نہیں آ رہی ہوتی آج بھی ویڈیو نہیں آئے گی بس دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جلدی پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں گا آئی ام الحمدللہ سٹرانگ پر ایسا نہیں ہوتا کہ سٹرانگ انسان تھکتا نہیں ہے انشاءاللہ پھر سے جلدی ایکٹیو ہو جاؤں گا تو چلے بھی نیکسٹ نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں بی بی کی وائنز کے بارے میں ویسے میں انڈین یوٹیوبرز کی نیوز بہت کم کور کرتا ہوں لیکن یہ بہت ہی سیڈ نیوز آئی ہے ان کی طرف سے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں سیڈ نیوز یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کی کوویڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہے اسی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا آئی اور بابا کے بنا کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا ایک مہینے میں سب بکھر چکا ہے گھر سپنے سب کچھ میری آئی میرے پاس نہیں رہی بابا میرے ساتھ نہیں رہے اب شروع سے جینا سیکھنا پڑے گا من نہیں کر رہا was i a good son did i do enough to save them اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے دانیال شہ نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا i am shocked and sad this is unbelievable may allah give you more power and patience مبین الحق نے کہا it's really sad news may allah give you patience تو بھائی لوگ یہ نیوز سن کے تو بہت ہی برا لگا اللہ پاک بی بی کو سبر دے آمین تو جو لوگ کوویڈ کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے تو بھائی لوگ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو سیریس لو اور ایسو پیس کو فالو کرو تو چلے بھی نیکش نیوز کے بارے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آئی بی ایس شان کے بارے میں تو آئی بی ایس شان پاکستان گیمنگ کمیونٹی سے خوش نہیں ہے اس سے ریٹیڈ انہوں نے اپنے یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں ایک پوسٹ بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ایک بات کہوں سب کو پاکستان کمیونٹی سکس یہاں کوئی کمیونٹی نہیں صرف اپنا فائدہ ہے یا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں صرف اپنے یوز کے لیے پر اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سب کے ساتھ کانٹینٹ وغیرہ بھی بنایا اور سب کو سپورٹ کیا جتنا وہ کر سکتے تھے لیکن بدلے میں ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا ان کرییٹرز کی طرف سے انہوں نے ایشیا ٹاپ رینک پوش کیا انہوں نے بارہ گھنٹے سٹریم وغیرہ کی اور سب کچھ کمپٹیٹیو وغیرہ بھی کھیلا انہوں نے بتایا کہ پبلک پھر بھی ان کو سپورٹ وغیرہ کرتی تھی لیکن کریٹرز کی طرف سے ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں ملا باقی اس طرح ریلیٹڈ ڈیٹیل میں انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا اگر آپ نے وہ بھی دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر پاکستان ٹیک کمیونٹی کی بات کی جائے تو بلال منیر نے خود کہا ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کافی سپورٹیو ہیں آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اچھا میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک انڈین یوٹیوبر سے بات ہو رہی تھی اور اس نے میرے سے پوچھا کہ پاکستان میں یوٹیوبر کا کیا سنیاری ہوئی آپ کا کمپیٹیشن کتنا ٹائٹ ہے میں نے تو بتایا کہ ہم سارے بھائیوں کی طرح ہم ملتے ہیں گیٹ ٹوگیڈرز ہوتے ہیں سپیشلی ٹیک کمیونٹی میں وہ پریشان ہو گیا تو دس پوست اس پر ایبریون جو کہ میری اس ٹیک کمیونٹی میں ہے آپ لوگ انہیں بہت سپورٹ دی ہے اور ہم سب جو ہے نا باقی جو انڈسٹری ہے چلے ہونسلی ایک کوئسٹن مارک بنے میں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو چلے بھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایلین پی دے ایگل کے بارے میں تو ایلین پی دے ایگل کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہلے بین ہوا تھا لیکن ابھی ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ان بین ہو چکا ہے اسی پر رییکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا تو چلے بھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں گنجی سویک کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ گنجی سویک نے ایک پکچر اپلوڈ کی تھی اپنے انسٹرگرام آئی ڈی میں وہاں پر ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا کمنٹس میں تو انہی کمنٹس پر رییکٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کافی فنی ویڈیو اگر آپ نے وہ دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے بھی نیکسٹ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مسٹر جے پلیز کے بارے میں تو ریسنلی مسٹر جے پلیز اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے جس سٹریم میں انہوں نے بتایا کہ جو نیکسٹ ٹریم وہ کریں گے وہ سٹریم کافی سپیشل ہونے والی ہے اور کوئی فیمل گیسٹ بھی ہوں گی ان کے ساتھ اس سٹریم میں تو کسی نے ان سے پوچھا کیا ہانیہ آمیر ہوں گی آپ کے ساتھ لائف سٹریم میں تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو سکتی ہیں آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کل بھی سٹریم ہے کل بھی بھائی اوپی کمنٹری کرے گا اور کل میرے پاس ایک دو چیزیں ڈیفرنٹ ہے کرنے کو ایسے نہیں کچھ ڈیفرنٹ ہے کل کچھ ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے کل کوئی سپیشل گیسٹ آئے ساتھ اب وہ سپیشل گیسٹ کون ہو سکتا ہے یوٹیوبرز میں سے نہیں ہو سکتا ہے میڈیا میں سے بھی بندہ ہو کیس لگا لو کوئی بھی ہو سکتا ہے کل کون آنے والا ہے ساتھ میرے کون مجھے جوائن کر سکتا ہے پیڈی رہنا کتنا بس آ سکتا ہوں لڑکی ہوگی او ییس بیبی مزا آئے گا کل وقار بھائی لڑکی ہیں چل 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 آہ ہانی آمیر میبی ہو بھی سکتا ہو بھی سکتا ہے who knows کس کو کیا پتا ہو تو چلے بھی نیکس نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں 47 خلیفہ کے بارے میں تو 47 خلیفہ نے بھی کل اپنے چینل پر سٹریم کرنی تھی لیکن وہ سٹریم نہیں کر سکے لائٹ کی وجہ سے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا لائٹ کا ایشو تو ہماری سائٹ پہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے 20 بھی اس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں پہ باقی آپ کی سائٹ لائٹ کا کیا سین ہے وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایج جائزپ سمیول بھی اپنے چینل پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے اس سے ریٹڈڈ انہوں نے کچھ یہ کہا ویڈیو کیوں نہیں آ رہی کیونکہ لائٹ نہیں آ رہی اور میں اب اگلی سٹوری میں گالیاں دینے لگا ہوں آپ ڈبالوں کو دو دن یا تین دن لگاتار ہوگئے ہیں لائٹ آتی ہے گھنٹے کے لیے آتی وہ بھی والٹیج جو ہے وہ ستر سے سی والٹیج آتی مطلب کیا ہو رہا ہے کوئٹا میں اور مطلب باقی سیٹیز میں کیا ہو رہا ہے تو چلے بھی نیکسٹ نیوز کے بارے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آصف بلوج برسیس عمر رنجم کے بارے میں تو ریسنٹلی آصف بلوج نے ایک ڈسٹریک ریلیز کیا تھا ینگ سٹرینلز کے اوپر جس کا ریپلائے کرتے ہوئے عمر رنجم نے بھی ایک ڈسٹریک ریلیز کیا ہے انہوں نے اپنے چینل پر اور ان کے ڈسٹریک ریلیز کرنے کے بعد آصف بلوج نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں ہے بی ایس ڈی کے اور عمر رنجم نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا میں بھی اپنے بھائی کی وجہ سے چلتا ہوں اور یہ بھلی بھی فرق یہ ہے باقی اگر آپ نے ان دونوں کی ڈسٹریک سننے ہوئے تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر سن سکتے اور اپنا اوپینین نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ کہ آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے تو چلے بھی کچھ ایچیو میٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں فارس شافی نے کمپلیٹ کر لیے ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز لیا اللہ حافظ